اسلام علیکم ہائی ایوریون بلکم ٹو پاکستانی مومز بلوگ ان چائنہ تو کیا حال چائنے آپ سب لوگوں کے ہائی ہوپ آپ بلکل ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آپ سوچ رہوں گے کہ آج میں کہاں جا رہی ہوں تو آج یہ ٹیمپل ہے ہمارے گھر سے تقریباً پانچ یا دس منٹ کی واکنگ ڈسٹنس پہ تھا تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ یہاں کبھی ویو شیئر کرتی ہوں آپ کو بھی ساتھ لے چلتی ہوں آپ بھی انجوائے کریں تو یہ مجھے اتنا زبدست لگ رہا تھا دیکھیں اور موسم بھی کافی اچھا تھا آج بادل تھے بڑھ ٹھیک تھا سردی کے لئے ہاتھ سے اگر دیکھا جائے تو آج ٹیمپریچر ٹھیک تھا خیر یہ تو کافی کافی پرانا تھا ٹیمپل لگ تو نہیں رہا تھا میں اپنے حبیزہ کہہ رہی تھی وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ کافی عرصہ پرانا ہے کافی اس کو صدیان ہو گئی ہیں مجھے لگ نہیں رہا تھا میں زائے سے باتیں انسٹرکشن بار بار ہونے کے جب ایک چیز کا خیال رکھا جائے کہ ار کی جائے تو پھر وہ جو چیز ہے وہ کافی اچھی کنڈیشن میں رہتی ہے تو یہ در بھی ایسا ہی ہے تو بہت پیارا تھا مجھے لگ رہا تھا اور کافی اس کا ایریا بھی بہت بڑا تھا اور یہ آپ بھی انجوائے کر رہے ہوں گے اور یہ اس میں انہوں نے بڑی زبردستی بنائی ہوئی تھی یہ مجھے سی اتنا اچھا لگ رہا تھا تو درخت ایک تو یہ ہے کہ ونٹر ہے ونٹر کی وجہ سے کافی درخت وہ کشک ہو گئے ہیں اور یہ بھی ایک اچھا ویو لگ رہا تھا اور ساتھ میں یہ بچوں کے جھولے تھے تو بچے بھی انجوائے کر رہے تھے بڑے بھی انجوائے کر رہے تھے اور بہت پور سکون سے جگہ تھی تو خیر ہم نے تو کافی انجوائے کی اور کافی پیکس بنائی اور بڑا مزا آیا تو آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگے اور چلیں آپ اب انجوائے کریں موسیقیے موسیقی 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 آپ کے ساتھ شیئر کرتی اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا اور آپ کے ساتھ بھومنا پھرنا مجھے اچھا لگتا ہے تو آپ بھی انجوائی کر رہے ہوں گے تو یہ مسلم سٹریٹ ہے یہاں پہ حلال سب چیزیں اور یہ پائی مجھے اتنے زبردست لگ رہے تھے انہوں نے اتنی زبردست اس کو دیکھیں اتنا پیارا سا کیا ہوا تھا تو ویسے دل کر رہا تھا کھانے کا پٹھ میں نے کبھی ٹرائے نہیں کی اور سمیل بھی کافی زیادہ آتی ہے تو یہ بھی کچھ تھا سویٹ تو میں نے لازٹ ٹائم ٹرائے کیا تھا تو مجھے بالکل نہیں ٹیسٹ اچھا لگا تھا تو بس مجھے یہ دور دور سے اچھا لگ رہا تھا یہ تو تھے کچھ اور یہ نوڈلز وغیرہ اور ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ شاپ زیادہ تھا تو یہاں پہ یہ بار بی کیو سٹیکس تھیں جو مجھے بالکل نہیں اچھی لگتی دور فروٹس کی شاپ تھی اور اس ٹائپ کی چیزیں کھانے پینے کی ٹورسٹ کے لیے تو یہ بیسٹ ہے مسلم سٹریٹ تو وہاں پہ یہ بالکل تسلی سے کھا پی سکتے ہیں چوبیس گھنٹی تو نہیں لیٹ نائٹ تک یہ کھولی رہتی ہے سبح مارننگ میں بھی یہ جلدی کھول دیتے ہیں تو ان کو کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی تو وہ آرام سے یہاں پہ آکے کھا پی سکتے ہیں میں تو یہاں سے تقریباً برگر وغیرہ یا اس ٹائپ کی کچھ چل لے لیتی تو وہ ہمارے جو تھے میری حبی کے جو فرنس تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ بیگ پلیٹ چکن ہے وہ بہت زبردست ملتی ہے بہت ٹیسٹی ملتی ہے تو ہم نے سچا کہ آج ہم بھی بھی ٹرائی کریں گے تو اب ہم آگئے ہیں ریسٹورنٹ تو یہ مجھے پاکستانی وہ شادیوں والا جیسے حال ہوتے ہیں شادی حال مجھے وہ یاد آ گیا کہ جیسے ہم کسی کے شادی پہ آئے ہیں وہ ٹیبلز اور چیرز اتنی زبردست انہوں نے مجھے وہ سین مجھے یاد آ رہا تھا تو یہ بھی چائنہ میں ہم نے دیکھ لیا اور میری جو یادیں وہ تازہ ہو گئی تو اب ہم نے اب آرڈر دے رہے ہیں تو بگ پلیٹ چکن تو یہ چار لوگ تھے ہم تو چار لوگوں کے لیے انف تھی تو یہ اتنی ٹیسٹی تھی میں نے اپنے دو تین ولوگز میں بھی شیئر کی ہے تو یہ بھی کافی اچھی ٹیسٹی لگی تھی مجھے تو یہ کہ اب ہمیں اس چیز کا بھی آئیڈیا ہو جائے تو کیونکہ یہ تو نہیں کہ انسان سیکھا سکھایا ہی ہوتا ہے تو پتہ چلنے وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چل جاتا ہے انسان کو تو یہ ہے کہ یہ پاپڑی فریش یہ تل کے دے رہے تھے تو ہم نے یہ بھی بائے کی اور میں نے سوچا کہ جب میں فروٹ چار سوری چنہ چار بناوں گی تو میں یہ بھی ڈال کے فل دہیں بھلے سٹائل میں دوں گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی اور یہ پتہ نہیں میٹھا کچھ بنا رہے تھے تو یہ بھی اتنا زبدست تھا اور میں بس ویڈیو اس کی بنا رہی تھی ہم نے لیا تو نہیں تھا بس مجھے میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ یہاں پہ کیا کیا کچھ ملتا ہے اور کس کس طرح بناتے ہیں تو یہ فریش بنا رہے تھے اور بڑا زبدست تھا اور آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا اور اب ہم جا رہے ہیں گھر تو کافی گھنپل لی ہے تو اب میں نے سوچا کہ اب کافی تھگ گئے تھے تو اب گھر کی طرف جا رہے ہیں تو یہ ہشیان میں بیل ٹاور تو یہ بڑا لرہ آپ کے ٹائم یہ اتنا خوبصورت لگتا ہے یہ پھول لائٹنگ ویو ہوتی ہے اس پہ تو اتنا زبدست ویو ہوتا ہے تو مجھے آپ بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا تو بلکل نہیں بھولیے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا ٹاور ٹاور